اسلام علیکم اموران امید ہیں سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی یہ سارا کچھ میں نے کوئلنگ کا رکھ دی ہے اپنے پاس جو جو میرے پاس تھا میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کہاں سے لیا تھا اور سٹارٹ کیسے لی کوئلنگ کی اور یہ اگر بگنرز ہیں ان کے لیے کوئلنگ اگر انہوں نے کوئلنگ کرنی ہے تو انہیں بیسیکلی سب سے پہلے کیا لینا چاہے پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے کوئلنگ کی چیزوں میں کیا کیا ایڈ کرتے جائے اور کس ٹول کا کیا فنکشن ہے یہ اگر آپ نے میرا چینل دیکھا ہوگا تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کون سا ٹول آپ میں آپ کس طرح یوز کر سکتے ہیں ادر وائز میں یہاں پہ بھی بتا اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس ٹول کو کیسے یوز میں لے کر آئیں گے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کے ساتھ سب کو شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے کیا لینا ہے اور میں نے کیسے سٹارٹ لیا کوئلنگ کا کہاں سے میں نے پرچیز کیا اور کس طرح مجھے شوق پیدا ہوا تو یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی میبھی یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے تو بیئر ویڈ می چھے سال پہلے میں نے کوئلنگ دیکھا فیس بک پہ آج سے چھے سال پہلے تو تب کوئلنگ کا اتنا زیادہ نو ہاؤ نہیں تھی ایک فیس بک پہ پیج ہے خدیجاز کوئلنگ کے نیم سے میں نے ادھر کوئلنگ ورک دیکھا مجھے کیونکہ آٹ کا شوق تھا تو مجھے کچھ ڈیفرنٹ کرنا تھا میں نے کہا کہ ڈرائنگ، سکچنگ، گلاس پینٹنگ، آئل پینٹنگ، فیبرک پینٹنگ یہ سب کچھ میں نے پہلے سیکھا ہوا تھا اور مجھے آتا تھا میں نے کچھ نیو سٹارٹ لینا تھا تو پھر میں نے یہ کوئلنگ کی طرف آگئے میں نے گروپ جوائن کرنا سٹارٹ کر دیئے کرافٹ ہاؤس کے نیم سے گروپ ہیں اور بھی بہت ڈیفرنٹ گروپس ہیں ادھر میں نے کوئلنگ کا تھوڑا سا دیکھا بہت مائنر لیول پہ تھا بھی کوئلنگ کا پھر میں نے گوگل سے سرچ کرنا سٹارٹ کیا گوگل پہ بھی بتایا گیا سارا کوئلنگ کا وہاں سے میں نے دیکھا پھر میں نے کیا دیکھا میں نے فیس بک پیج سوری آئی ڈی ہے خدیجہ کوئلنگ وہاں سے میں نے اس لڑکی سے میں نے بات کی انہوں نے مجھے ساری گائیڈ لینڈ دی انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کیا کیا چیزیں خریدیں اور کیا کیا لینا چاہیے اس کے علاوہ بھی میں جب فیصلہ باد میں شاپ ہے زیابک سیلر شوپ پر بھی نظر آ رہا ہوگا اس کا نمی زیابک سیلر شاپ پہ میں گئی تھی اور وہاں بھی مجھے کوئلنگ کیسے ٹولز ملے تھے تو میں نے کہا چلو میں سٹارٹ لیتی ہوں آہستہ آہستہ خود ہی آ جائے گا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر چیز کو ٹرائے کرنا چاہیے پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو سب بھی کچھ آ جاتا ہے تو میں نے سٹارٹ لی اور الحمدللہ اب میں پریکٹس کے ساتھ اچھی ہو گئی ہوں لیکن میں پرفیکٹ نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتی لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنے آپ میں یہ والا شوک جو میرا کوئلنگ کا تھا وہ میرا بہت اچھا چلا اور بہت اچھے ٹائم تک میں نے بنایا تو اب میں آپ کو ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے کون سا ٹول کھریدا تھا پھر آیستہ آیستہ میں نے کون سا ٹول لینا سٹارٹ کیا میں نے کوئلنگ سٹرپس کیسے لیں تو یہ سب کچھ میں اب آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا شوپس پہ پہ کھلنگ کے کوئلنگ سٹرپس کے پیکٹ آتے ہیں میں نے جب چھ سال پہلے لیا تھا وہ ایٹی کا پیکٹ تھا اس میں ملٹی کلر کے تھے اور اتنی وہ زیادہ بھی نہیں ہوتی لیکن مائنر سی بیسک اگر آپ نے سٹارٹ لینا ہو تو بیٹر ہے کہ آپ ایک پیکٹ لے لیں اور اسی پہ بناتے جائیں دیکھتے جائیں ٹھیک ہے تو میں نے وہ پیکٹ لیا اور اسے سٹارٹ لینا سٹارٹ کر دیا پھر اس طرح آہستہ آہستہ میں نے ایک پیکٹ لیا دو پیکٹ لیا اور سب سے پہلا ٹول جو میں نے لیا تھا وہ میرا یہ ٹول ہے یہ ٹول میرا سب سے پہلا ٹول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا نا اور یہ یہ اب ٹوٹ گیا ہے یہ میرا سب سے پہلا ٹول تھا میں نے یہاں کولنگ کام لیا تھا اس سے بھی بڑا اچھا بنایا ہے انشاءاللہ میں ویڈیو کے اینڈ پر اپنا سارا کولنگ ورک شیئر کروں گی اس ویڈیو میں تو آپ ضرور دیکھے گا یہ کولنگ کام کا بھی بہت اچھا فنکشن رہا میں نے بہت یوز کیا کولنگ کام کو بھی اچھا سٹارٹنگ میں میں نے یہ دو ٹول لیا یہ ٹول میرا ٹوٹ گیا میں آپ بھی آپ کو دکھا دیتی یہ کیس طرح کا ٹول تھا یہ میں نے دو ٹول لیا تھے پیکٹ اس لیے میں نے بنانا سٹارٹ کر دی کوئل کرتے رہے کرتے رہے پہلے گلت بنا پھر تھوڑا سہی بنا آہستہ آہستہ اچھے پرفیکشن میں آگئی پھر میں نے کیا کہتے ہیں پھر میں زیاب اکسیلر گئی زیاب اکسیلر کوسٹلی ایک شاپ ہے اس شاپ سے خریدنا میرے خیال سے بہت ایکسپنسف چیزیں یہاں پر ملتی ہے اگر آپ کو وہی چیز آپ کو امین پور بزار سے اچھی مل سکتی ہے تو آپ وہاں سے خریدیں بجائے کہ آپ زیاب اکسیلر سے خری ہوتی ہے ایکسپنسف بہت زیادہ ہوتا ہے ہر میں نے کوئلنگ کام اور کوئلنگ ڈول وہاں سے لیا اور سٹرپس لینا سٹارٹ کر دی تھی بناتی گئی اور اچھے سے میرا سب کچھ چھ سال میں نے بقاعدہ یہ ایسے ہی میں نے کوئلنگ کا کام کیا میں نے وہاں پہ ایک پیکٹ ملتا ہوتا تھا کوئلنگ کا کوئلنگ سٹرپس کا اس میں یہ سٹرپس ہوتی تھی اچھے کوئلنگ سٹرپس میں سائزز بھی ہوتے ای ڈونڈ نو یہ کون سا سا ہے میں نے کب بھی میں تو بی ویری ہونسٹ میں نے سٹارٹ سے لے کر اب تک کب بھی سائزز کو نہیں اتنا نوٹ میں لے کر آئے لیکن اس سے تھوڑے سے یہ سائز ہوتا تھا اور اس سے تھوڑے سے چھوٹے میلی میٹر میں بھی ہوتے تھے یہ تو ابھی تھوڑی سی ہے اس سے تھوڑی زیادہ سٹرپس مہاں ایک پیکٹ میں ملتی ہوتی تھی سنگل کلر کی ایک پیکٹ میں سٹرپس ملتی ہوتی تھی تو وہ بھی میں نے لے لی مجھے کوئلنگ کا اتنا شوق اٹھا گیا میں نے سٹرپس لے سٹارٹ کر دی میں نے بلو لی میں نے براؤن لی میں نے یہ یلو لی اس طرح یہ یلو ایک پورے پیکٹ میں تھی اور کافی زیادہ تھی یہ تو اب کام ہو گئی ہے نا فلاورز بنا کر یہ میں نے لیا دن اس کے بعد میں نے آن لائن سٹارٹ کر دیا آن لائن شاپنگ سٹارٹ کر دیا آن لائن شاپنگ میں میں نے آرڈر سب سے پہلے کیا جو خدیجہ سکوئلنگ تھی میں ان کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مینشن کروں گے میں نے ان سے میں نے دیکھا کہ وہ کلنگ سٹرپس سیل کر رہی ہیں کلنگ سٹرپس ان کا یہ ایک پیکٹ بھرا ہوتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پیکٹ بھرا ہوتا تھا اور یہ ایک اس میں ایک ٹین ٹو 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 کلرز ایک پیکٹ میں ٹین ٹو 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 کلرز ہوتے تھے اور تھاوزنڈ سٹرپس ہوتی تھی اور اس سٹرپس کا مٹیریل بہت اچھا ہوتا تھا اس کا بھی مجھے سائز نہیں پاتا اور یہ پیکٹ پورا آپ کو یہ پورا جس میں ٹو ٹو کلرز اور تھاوزنڈ پلس ٹو ٹرپس ہوتی تھی یہ پیکٹ مجھے جو میں نے سکس و تھیر پہلے بھی تھی وہ فو ٹری فیفٹی کا پہلا پیکٹ تھا میں نے دو پیکٹ تب خریدے تھے اس ملٹی میں اور دن میں یہ ایک پونگ سکیل خریدہ تھا یہ تھا میں نے یہ سٹارٹنگ میں یہ خریدا ٹھیک ہے پھر میں نے وہ اسیلی آپ کے بڑا میں نے کوئلز بنانا سٹارٹ کر دیا گیا آپ کے سامنے پڑھ ہوگا کہ جب بھی میں فری ہوتی تھی کوئلنگ سٹارٹ کر دیتی تھی یہ سارا مینویل کام ابھی چل رہا تھا پھر میں نے فیس بک پہ ایک پیج تھا کرافٹ ہاؤس ادھر کوئی آن لائن ہے اس طرح کوئلنگ کی سیلنگ کر رہے تھے تب میں نے یہ کوئلنگ کریم پر آرڈر کیا تھا اور یہ کوئلنگ یہ والا سکیل آرڈر کیا تھا اس سے آپ لیڈی باگز وغیرہ بنا سکتے ہو اور یہ سکیل آرڈر کیا یہ اورڈر کیا یہ کوئلنگ کا آرڈر کیا اور میں نے سٹریپس آرڈر کی نہیں تھی ایک اور ٹول آرڈر کیا وہ میں ابھی آپ کو دکھاتے ہوں تو میں نے یہ آرڈر کیا تھا اور یہ ویڈی بہت ہی مشکل سے مجھے چیزوں میں ڈھونڈنا پڑا اچھا یہ ٹول کا فنکشن یہ ہے کہ آپ لوگ کتنا بڑا سرکل بنانا چاہتے ہیں اس کو کرتے ہیں کرلنگ کوچ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ نے کوئلنگ ٹول کی جو نیڈل ہے نا اتنا کہ یہ سائز کا یہ اس کا اندر سے ہول ہے اس میں آپ نے اس کو انسرٹ کرنا ہے اور آپ نے اس میں کوئلنگ ہمارے کوئلنگ سٹریپ سے پرفیکٹ آپ کا وہ بنتا جائے گا ٹھیک ہے آپ نے جتنا اس کو یہ سرکل بنے ہوئے نا اس پہ آپ نے دیکھ لینا کہ کتنا آپ کو بنانا ہے یہ ایک کوئلنگ ٹول میں نے آرڈر کیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گرافت ہاؤس سے ایک پیج تھا یہ دو ٹول یہ تھے اور یہ تین ٹول تھے اور کچھ اور بھی میں نے آرڈر کیا تھا وہ مجھے یاد تو یہ کوئلنگ کے بیسک ٹول یہ تھا دن میں پھرز یا بکسے لگئی کچھ ایسے ہی کپیز یا بکس وغیرہ لینے دن میں نے یہ کوئلنگ ٹول یہ یہ پورا ایک پیکٹ تھا جو ٹول ٹول جو پہلے میں آپ کو کوئلنگ ٹول ٹوٹا ہوا تھا وہ اس طرح کا کچھ دکھائی دیتا ہے اس طرح کا یہ ٹول دکھائی دیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ والا ٹول تھا پین بلکل باریک سی پین شیپ کے لئے ٹھیک ہے اور ایک اور ٹول تھا جو کہ اس طرح کا تھا وائٹ کلر میں جس کی بلکل باریک سی پین تھی اس طرح کی پین تھی باریک سی اس کی جب میں وہ ٹول ٹوٹ گیا تھا یہ پیکٹ موجود فیار ہے یہ ٹول ٹول مجھے تو ٹھیک ہوا ٹھیک لیا تھا یہ پیکٹ میں میلا تھا یہ ٹین ٹول اس پیکٹ میں ٹھیک ہے وائٹ کلر کا تھا دن میں جب ٹول ٹوٹ گیا تو مطلب میں بہت زیادہ تھی بنایا تھا تھی شیپ سے وغیرہ سن فلاور بنایا تھا بہت زیادہ میںے تین ٹول اس کے بعد پھر مجھے آپسے ٹول کی وجہ سے جانا پڑا لئے کہ میں پاس ٹول لہی تھا میں پھر زیاب اکسیلر گئی اور میں نے وہاں سے یہ تین ٹول لیے اچھا تب جو مجھے یہ ریٹ پر پڑھے یہ سیونٹی کا ایٹی کا ایک تھا تھا ایٹی کا ایک ٹول تھا اور پھر اسی طرح میں گئی اور میں نے کہا کہ چلو یہ بھی اچھا لگ رہا تھا سنگل ٹول پڑھا ہوا لائٹ ویٹ تھا میں نے یہ بھی ٹول پر اٹھا لیا مطلب یہ کہ چلو زیادہ ٹول ہو جائیں گے کوئی حلپ دی کر دے تو ایزی رہ جاتا ہے پہلے خرید سے کافی کوسٹلی میرے خیال سے ہو گئے کیونکہ میں نے یہاں سے لگ گئے کافی ٹائم اچھا یہ میں نے پہلے سکیل آرڈ کیا تھا خریدیا سے وہ تھوڑا سایڈ سے ٹریک ہو گیا تھا تو پھر وہ میں نے میں جب یوز کرنے لگی تو میرا یہ بلکل ہی ٹوٹ گیا پھر اس کی وجہ سے میں نے یہ دوسرا منگوایا اور چھ سال ہو گئے ہیں کہ یہ سکیل بلکل یوز نہیں ہے مطلب کہ الحمدللہ اتنی پرفیکشن آگئی کہ اتنا پتہ چل گیا کہ سائزز کیا ہے چھوٹا بڑا وہ بغیر سکیل کے اب بن جاتے ہیں یہ سکیل سٹارٹنگ میں اس لیے لیا تھا کہ نہ سرکلز کا پتہ چل جائے ٹھیک ہے کہ کتنا وہ کھولے گا کتنی شیپ بنے گی یہ خدیجہ کا کارڈ ہے میں آپ کو یہاں پہ شو کر دیتی ہوں آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اچھا تو یہ میں نے آپ کو سارے ٹولز بتا دیئیں اچھا میں چھ سال میں نے مینوال ٹولنگ کی ہے مینوال سے ہی میں نے کام کیا کبھی کبار شولڈرز میں اتنا درد ہوتا تھا مطلب شوک تھا تو اس وجہ سے یہ کوئی بزنس میرا چل نہیں رہا تھا نہ کوئی میرا بزنس تھا شوک تھا اگر کوئی آرڈر پہ کہتا تھا تو پہ بنا دیتی تھی ادر وائز میں اپنے شوک پہ پورا کرتی رہتی ہوتی تھی ٹویزر بھی میں نے رکھا ہوتا تھا کسی فلاور کو شیپ دینے کے لیے کسی طرح نہ ٹھیک ہے پھر میں نے خدیجہ سے دو دفعہ آرڈر کی ہیں سیریسلی میں نے سکس ایئرز ہو گئے مجھے یہ کوئی لنگ کرتے ہیں میں نے ہمیشہ خدیجہ سے ہی شریپس لیں اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ اگر آپ پریزینیبل میں اور کافی اماؤن میں اگر آپ بہت بزنس کر رہے ہیں اگر آپ بہت اچھے کوئی لنگ کرتے ہیں آپ خدیجہ سے ضرور کانٹیک کریں وہ آپ کو بہت اچھی گائیڈنس دیتی ہے اور بہت اچھا اور اس نے مجھے کوئی بات اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اس کی اتنی تعریف کری ماشاءاللہ جو بندہ صحیح ہے اس کا بتانا چاہیے آپ کو یہ سٹریپس میں نے ان کو آرڈر کی انہوں نے مجھے بھیجی ہیں کنسیشن کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے کس سٹریپس میں نے ان سے منگوائی تھی اور میری سکس یئرز ہو گئے میری جو پہلے آرڈر کی سٹریپس ہیں نا وہ بھی ابھی پڑی ہوئی ان کی کنڈیشن اتنی بری ہوئی ہوئی تیسد تو حایت سٹریپی اگر جو بندہ دوسریمرہ یہ دیکھا سٹرپ أنجھ، وہ بلاک اور بڑی ہی或شاوں مختلف چینڈھوں جو وارڈر کی کنڈ ہوئی تھی سٹرپس روڈر میں وجود لکم مجھے بھائیسی نا اور میرے یہیز ہوئی ہوسی صاربر کچھ زیادہ تھی اس میں سٹرپس یا لو تو میں نے یوز کر کے ختم کر دی ہے نا یہ وہ یہ وہ دیکھیں یہ میری سٹرپس یہ میں نے یہ میرے ان سٹرپس کو میں خیال سے تین چار سال ہو گئے اب جو اگر پیکٹ سے نکال دینا وہ سٹرپس ایسی ہو جاتی ہیں جن کی آپ کیئر نہ کرو نا وہ سٹرپس پر ایسے گچر مچر سی ہو جاتی ہے گچر مچر ہاں گچر مچر ہاں تو ان کی کنڈیشن بہت بری ہوگی کیونکہ میں نے ان کو بلکل خیال نہیں رکھا اب جب میرا گرین وغیرہ سٹرپس ختم ہو گئی تو مجھے دوبارہ آرڈ کرنا پڑا اور وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ جو ریسنٹ لے آئی اچھا جو پہلی اور دوسری دفعہ میں نے ڈیلیوری کروائی تھی سٹرپس کی وہ بہت اچھی کنڈیشن فائن پیپر فائن کنڈیشن میں فائن کٹنگ تھی بہت اچھی کٹنگ تھی پیکٹ میں پیکٹ تھا کوئی یہ نہیں تھا کہ مکس ہو جائیں گی یا اس طرح لیکن اب کی بار میں اسے ان کے ڈس ہارٹ اس چیز سے ہوئی کہ نا ان کے اس دفعہ کے پیپر کی اتنی اچھی کوالیٹی نہیں تھی انہوں نے مجھے اس کا ریسن بھی بتایا دیکھیں ہر کوئی اپنے پاکٹ کے لحاظ سے چلتے ہیں مشکل مشکل نusive مشکل ب عب ک bekommt حریق جا